عالیہ بجائے اور پچاتے رہے جب تک آدمیہ پر آتی جاتا اور اس کے بعد کب باقی سارا ہے اور دا باقی کام ساتھ رہے اور اپنے جلال کے لئے بھی استعمال کریں ہم سب موبائل کو یوز کرتے ہیں کوئی بھی ایسا پڑھا لکھا انفر جاہل موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے تو اس کے وسیلہ سے وہ کوئی بری بات نہیں اس کے خلاف میں نہیں اس کے وسیلہ سے ہمیں خداون کی عامت جو صدیوں پہلے بھی کوئی طریقے تھے ہیں اور رہیں گے آج بہت سہولتے ہیں دنیا میں کہ ہمیں وقت سے پہلے ہی اگاہیاں ہوتی ہیں وقت سے پہلے ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ دسمبر آ رہا ہے خدا کے عامت کے دن شروع ہو رہے ہیں اس عامت کی تیاری واقعی پوری دنیا کرتی ہے جو ہر ایک کو کرنی بھی چاہیے کیونکہ ہمارا نجات دخندہ یسو المسیح اس دنیا میں آئے پیشنگوئیوں کے بغیر وہ نہیں آئے ہم ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں جب میں یہ سٹیڈی کر رہا تھا دسمبر کے مہینے میں خدا ونیس مسیح آئے چاہے پہلی طریق کو آئے یا کتیس طریق کو آئے آئے تھے یعنی دسمبر کے مہینے لیکن ہم بزرگوں نے کلام کو جو جانتے تھے کلام کے علم کو مانتے تھے جنہوں نے یہ ایک طریق مقصود کر دی کہ ہم اس دن کو سیلیبیٹ کریں گے کہ یسو مسیح اس دنیا میں آئے آپ سب کو پھر سے میں دسمبر کی بہت بہت پرکتیں آپ کو خدا اندہ اتا کریں آپ کے کاروبار میں آپ کے جوب میں آپ کی زندگی میں آپ کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں خدا اندہ آپ کا ساتھ تھے تو ہم کلام مقدس کو آج دو تین طریقوں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سمسیح آئے جو انسان خدا نے بنایا اس کے بعد یہ سمسیح نے آنا کرنا اس انسان سے پیار کرتا تھا خدا اندہ جس نے اس کو پیدا کیا اس کی جدائی ہوگی اس سے پھر ملاب کرنا تھا وہ طریقہ یسو المسیح تھا تو یسایہ کو میں پڑھ رہا تھا یسایہ میں ہے تو یہ روزوں کے بارے میں یہ بہت مشہور چپٹر ہے اس سے پہلے ففٹی ایٹ پڑھیں تو لیکن ہم ففٹی نائن کو پڑھیں گے اس کی دو آیتیں ذرا اپنی رحمائی کے لئے پڑھیں گے ففٹی نائن بیس اور ایٹیس کو ہی پڑھیں میں نے لیے اور خداون فرماتا ہے اور خداون فرماتا ہے کہ سیون میں کہ سیون میں اور ان کے پاس جو یقوب میں اور ان کے پاس جو یقوب میں خداکاری سے باز آتے ہیں خداکاری سے باز آتے ہیں ایک فدیہ دینے والا آئے گا ایک فدیہ دینے والا آئے گا حالیلویہ حالیلویہ کیا سیون کون سا شہر ہے اسرائیل میں یقوب کا نام اسرائیل رکھا اور سیون اسی شہر میں سیون میں خداونیس مسیح کی اس پیشنگوئی کو بیان کیا گئی اکی ساتھ میں کیا کہتا ہے خداون فرماتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ میرا عہد یہ ہے خداون فرماتا ہے کہ میری روح خداون فرماتا ہے کہ میری روح جو تجھ پر ہے اور میری باتیں جو میں نے تیرے موں میں ڈالی ہیں تیرے موں سے اور تیری نسل کے موں سے اور تیری نسل کی نسل کے موں سے آپ سے لے کر ابت تک جاتی نہ رہیں گی خداون کا یہی ارشاد ہے آمین آلیلویہ زوردار تاریاں خدا شکلات کریں کہ کہاں سے چار ہزار ساتھ پہلے یہ پیشنگوئی کی گئی اور خداون یہ مسیح آئے ہوئے دو ہزار سال یعنی تیس چل رہا ہے تیس سال ہو گیا جوان ہو گئے بچے تیس سال ہو گیا تو یہاں پر کیا ہے بڑی واضح ایک چھوٹی سی جب میں کہی کہ جرانی باپ نو باپ اس کی چھ آیت ذرا وہ بھی پڑے نو باپ اس آیا نو باپ چھ آیت میں کیا لکھا ہے اس لیے ہمارے لیے کیا ہے لڑکا آلیلویہ یہاں پر نو باپ میں کہہ رہا ہو یہاں پر پیفٹین آیت میں آ گیا اور یہاں پر کیسے گھنٹی کر دی شور کر دیا ایک فدیہ دینے والا آئے گا وہاں لڑکا تولد ہوگا بشارت ہوئی اور مبارک فدیت تیش کی گئی نو باپ کی چھ آیت ہے لکھی اور ہم کو ایک کیا کیا گیا بیٹا بیٹا بخش دیا گیا یعنی لڑکا اوپر لڑکا ہے نیچے بیٹا ہے اور سلطنت کیا ہے اس کے کندے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر عبیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ ہوگا حاللویہ عجیب مشیر خدا قادر سلامتی کا شہزادہ ہوگا کیونکہ یہ عجیب طریقے سے پیدا ہوا عجیب کام کرتا تھا عجیب سوچ رکھتا تھا اور ہمارے لئے اس دنیا میں آیا آپ سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں شاید ایک دفعہ میں نے جانتے ہیں تو ٹھیک ہے خدا من کا شکر ہے دو حضرت آلیاں لوگوں کے لئے کہ آپ جانتے ہیں عجیب کیا ہوتا ہے حالو کھا جڑا لگ طریقیانہ پیدا ہویا تے ہوئے گا تے آیا انسان خاکی تھا امٹی سے بنا کہاں سے بنایا گیا مٹی سے وہ پہلے خاکی تھا اور خاک میں مل جاتا لیکن جب روحانی ہوا تو وہ اسمانی کو گیا آمین حالویہ انسان خاکی ہے اور خاک میں ملتا ہے اور جب پہلا انسان خاکی گنا گیا دوسرا انسان بخاکی ہے تیسا انسان بخاکی ہے چوتھا انسان روحانی ہے خدا نے عجیب کام آپ دیکھیں اس کے لئے عجیب طریقے سے عجیب پنڈیشن اس نے رکھی ہر ایک انسان کے لئے پہلا انسان ہم کہاں سے پڑھتے ہیں پہلا انسان کہاں سے بنا ہاں رائٹ ہیں آپ ٹھیک ہیں اور آپ خدا کے قلام کو جانتے ہیں کیونکہ پہلا انسان مٹی سے بنا پہلا باپ اچھا بھی ساتھ میں لکھا ہوا ہے پھر خدا نے کہا کنوں کیا پھر خدا نے کہا کہ ہم کیا کریں گے انسان کو اپنی سورت پر اور اپنی شبیع کی ماند کیا کریں گے بنائیں یہ کس کو کہا رہا ہے آؤ پھر اس نے کہا کہا کس کو کہا آؤ تو میں اپنی سے لگا رہا ہوں نا لیکن پھر اس نے کہا کہا کون تھا جو سن رہا تھا اس وقت تو کوئی انسان بنانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن خدا بھی باتیں کرتا تھا اپنے بیٹے سے شور اور وہ یقین رکھتا تھا کہ ہے کیونکہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ عزل سے زبا کیا ہوا بنا ہمارے گناہوں کو اٹھا لے جائے گا حلیلویہ حلیلویہ کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں آمین اور پھر کیا کہا پھر خدا نے کہا کیا آپ پڑھے ذرا مشہور آئے تو پھر خدا نے کہا کیا ہم انسان کے چھپیس آئے تھا یہ پہلے بات کی چھپیس آئے تھا سب کے پاس کلام ہے پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیع کی ماند بنائیں ہمیں خدا کو یہ کیوں ذور پڑھ گی کہ میں اپنی صورت صیرت شبیع پر بناوں گا انسان اس وقت آدم سے پہلے خدا نے کمپلیٹ دیا جانور بنائے ساری کائنات کو بنا دیا لیکن انسان نہیں بنایا اب یہ یسوس مسیح سے صلاح کرتا ہے خدا اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ ہم اس کو اپنی شکل دیں گے تاکہ وہ ہمارے جیسا نظر آئے ہمارے سے ملاب کرے ہمارے سے ملا رہے ہم سے کبھی بھی جدا نہ ہو اس لئے اس کو اس نے بنا دیا پیدا کر دیا تاکہ وہ میری حمد کرے میری عبادت کرے اور میرے کلام پر عمل کرے حالیلویہ جب انسان پہلا بنایا گیا مٹی سے اور دوسرا انسان کیسے بنا حالیلویہ زوردار ایلڈر صاحب کے لئے تعویہ آپ سب جانتے ہیں کہ دوسرا انسان گوشتا تھا حدیث کہ سارے انسان گوشتا تھا نہیں کسے تھے ہوں صرف وہ دنجھے ہی بڑھے ہاں سب میں گوشت اور ہڈی یہ کیا پہلا انسان عجیب طریقے سے مٹی کو گندہ بت بنایا اس کے نتنوں میں کیا کیا زندگی اس کے نتنوں میں اپنا آدم پھونکا جو ہمیشہ تک قائم اور دائم رہے گا جو زندگی کا آدم ہے یہ ختم ہونے والا ہوتا ہے لیکن جب یسو کا آدم خدا کا آدم آپ کے اندر آئے گا یہ ختم نہیں ہوگا یہ مسیحوں کو خدا نے گرانٹی کے ساتھ کہا تھا کہ میں نے تیرے اندر اپنا دم پھونکا ہے کسی اور کا نہیں جب آپ کے اندر یسو کا دم ہے یسو کی طاقت ہے یسو کا کردار ہے یسو کی صورت ہے یسو کی شبیح ہے تو آپ تو افضل انسان ہیں آپ تو خدا کے پیارے بیٹے کہا گیا جیسر نسرین کہتی ہے اس نے کسی کو نہیں کہا بیٹا ہم کسی کا تارف کراتے ہیں تو کیا چاچے دا مونڈا ماں میرا مونڈا پھپھی دا مونڈا اے ہاڈے جانے نہ لے دا مونڈا اس کو اپنا بیٹا نہیں کہیں کہ اگر کہیں کہ اوہ اس ٹیم تیو برداشت کر لے گا پچھے گا پھر کی کہے گا کہ دو دا میں تیرا مونڈا بنیا ہوا ہے پھر کیا کرے گا کہ دو دا تمہیں ہوتے 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 میں در ہی عزت کر رکھ لیتی لیکن یسو مسیح خدا کا بیٹا تھا اس کے وسیلہ سے جب اس کی صورت شکل شبیح ہم نے لی تو خدا نے فخر کے ساتھ کہا تم میرے فرزاند ہو حالیلویہ تو آپ فرزاند ہیں تو کیا چھوٹے موٹے ہیں کہ کیوں پھر اداس اداس کی ہونا جائے رہاں خوش ہونا جائے کی کرنا جائے رہاں ہنو میں لگتا تو اسی نہیں خوش کہ اسی خدا حالے پیٹھے پیٹھیاں جب ہم جانتے ہیں اور دوسرا انسان واقعی گوشت اور ہڈی سے بنا پداش دو باب اس کا سات آیت میں لکھا ہے دو باب کی سات آیت میں لکھا ہے اور خدا خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم کھنکا ایتھے لکھی آدھا یہ ہے لکھی ہوئے کو آپ ذرا سمجھیں لیکن جب میں اس کو غور کر رہا تھا زندگی کا دم ختم ہونا لہاں زندگی کا دم آپ کے اندر جو روح ہے نا اس کی تصدیق کر رہا ہوں جو روح ہے یہ ختم نہیں ہو وہ روحی دم ہے وہ ہی نکل جائے تو وہ ختم ہے انسان ختم ہے کیونکہ انسان خاکی ہے اور خاک سے بنایا گیا ہے ہم دیکھیں گے اس کے لئے حوالہ آپ شورت دیکھیں پہلا کرنٹھیوں اس کا پندرہ باب یہ تھوڑی لمحی آیتیں ہیں چار پانچ شے آیتیں ان کو ٹیل کے ساتھ پڑھیں گے پھر آگے چلوں گا میں توڑا پہلا کرنٹھیوں پندرہ باب 45 46 47 48 49 تک پڑھیں گے بڑا سلو سلو پڑھنا ہے چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی بینی آدم زندہ نفس بنا آمین کیا بنا زندہ نفس بنا پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا اس نے بات روحانی ہوا سنتے جائیں طرح پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا دوسرا آدمی اسمانی ہے جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں اور جیسا وہ اسمانی ہے ویسے ہی اور اسمانی بھی ہیں اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس اسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے آمین اب ہم پہلے آدمی کی کیا نفسانی گناہ کرنے والا تھا خدا کو پتا تھا کہ اس نے گناہ کرنا ہے خطا کرنی ہے نافرمانی کرنی ہے یہ مجھ سے دور ہو جائے گا اور جیسے ہی اس نے گناہ کرنا تھا اس وقت شریعت تھی لیکن چھوٹی جیسی وضائیہ سی اس وقت کتنی شریعت تھی کوئی بتا سکتا ہے ایک کی حکم دیتا ہے ایک کوئی شریعت تھی جن نیوی اکمہ وضنی ہی نا اس سے پہلے خدا نے اس کو کہا تھا میں تمہیں کیا کروں گا ممور کروں گا بڑھاؤں گا برکت دوں گا خالدار بناوں گا تیرے وعدات اس سے کیا گیا تھا لیکن ابراہام پر اس نے ظاہر کیا آدم سے وعدہ کیا ابراہام پر ظاہر کیا شریعت کا ایک حکم پھر دا سکم پھر چھے سو تیرہ ڈی لمحی چھوڑی زندگی ہس گے نجات نہیں مل سکتی شریعت کے وسیلہ سے نجات نہیں لیکن نجات تھی جو عجیب مشیر خداِ قادر عبدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ اس دنیا میں آنا تھا جو کوئی اس پر ایمان لائے گا نجات حاصل کرے گا اور اپنے گناہوں سے چٹکارہ حاصل کر لے گا کیونکہ ہم نے رہائی پائی اور گناہوں سے خلاصی پائی یہ آدمی پہلا کیا تھا نفس آپ نے آگے پڑا ہے یہ ذرا پھل سے پڑے فورٹی سیون آئیت پہلا آدمی زمین سے پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا دوسرا آدمی آمین پہلا کیا تھا زمین سے خاکی تھا زمین سے لیا گیا خاکی اور آگے پڑیں جیسے وہ خاکی تھا جیسا وہ خاکی تھا ویسا ہی اور خاکی بھی ہیں اور جیسے اور جیسا وہ اسمانی ہے ویسے ہی اور اسمانی بھی ہیں آمین کون کون ایمان رکھتا ہے کہ یسو مسیح اسمان سے آیا آمین ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کا بیٹا یسو مسیح اسمان سے آیا عجیب طریقے سے آیا یہ میں آپ کو بتاؤں گا دوسرا انسان جو پیدا ہوا آج پدائش ہے یسو کی پدائش کے مطلق ہم نے سیکھنا ہے دسمبر تک جائیں گے ٹونٹی فائیو تک اس میں جو بھی اقلام ہوگا جو خادم نے دینا ہے خدا کے بندے نے دینا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ واقعی آج جس کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے آیا دنیا میں کیوں ہم اتنی ڈیکروشن کرتے ہیں کیوں ہم اتنی تیاریاں کرتے ہیں ہم تو خاکی ہیں میٹی میں مل جانے والے ہیں لیکن جو رخانی ہے اس کے بارے میں ہم نے سیکھ رہا ہے کیا کو کس طریقے سے آیا اگر آج پہلا انسان خاکی تھا مٹی سے بنا دوسرا انسان کیا تھا دوسرے باپ کی اکیس سے پچیس آج تک ذرا پڑے پدائش اور خدا ان خدا نے آدم پر کیا تھی گہری نید بیجی اور وہ سو گیا اور اس نے پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی پسلیوں میں سے کنیا کڑیا ایک پسلیوں میں سے چودان میرے صاحب ساتھ تدر تے ساتھ تدر اگر کمپلیٹ ہوگتے ہیں ایک جڑی کاڑی دیتے ہیں فی تیرا میڈیکال والی یہی جانتے ہیں اور یہ ہی ہے اور پسلیوں کا علاج بھی نہیں جے پتہ آپ کو پسلی دا کوئی نہیں جے لاج جڑی نکلی دی جائے ویسے بھی اس کا علاج نہیں جے میڈیکال کہہ رہی ہے ثابت کیا ہوا ہے ایک ہمارے سرمیان مجود ہے بائشمائل وہ یہاں پسلیاں ٹوٹیاں کمال بھی ہے پسلیاں ٹوٹیاں علاج کوئی نہیں ایکسرسائیٹن ہے انہوں نے پھوکا مارو زور زور دیا پسلیاں اپنی جگہ تے آجاں جاں ہاں انہوں نے پھوکائیں مار دیا تو واقعی حصہ علاج کوئی نہیں ہے اگر آپ اس کی چاپ پولیسی بھی کریں گا خوش ہوں نہیں کیونکہ اس نے جو کچھ آپ کو دیا ہے نا وہ کوئی بھی انسان نہیں دے سکتا جانور سن انسان دے کوئی ضرورت نہیں سی خدا نے دنیا تے جانور پیدا کیتے ہیں سارے انہیں جوڑا جوڑا سی سب کا جوڑا جوڑا تھا جتنے بھی جانور تھے کیونکہ ان کو خدا نے بڑھانا تھا اس طرح انسان کو خدا نے ایک بنا دیا اداس اداس ریندہ ہی تے پھر پسلی کٹی سے جنہوں اداس اداس ریندہ ہی انہوں نے پہلا پریشن گہری نید بیوشکار تے نے نا پریشن تے وقت پتہ نہیں لگنا جو کچھ بھی ان کٹ آنگے وڈ آنگے تے انہوں نہیں پتہ لگنا آج کل بہت ایسی چیٹنگ چلتی ہے انسان نے بیوشکار تے نے کٹنیاں غیب ہیں پسلیاں نہیں جئے ان کا غیب ہندیاں تو جب انسان کو خدا نے آدم کو کیا کی کہہری نیند تھی پسلی نکالی اور گوشت نکالا اور کیا کیا پڑے ذرا آگے اور خدا ان خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا امین ایک عورت بنا کر ناری اور نار سب کو ناری اور نار بنایا نا پیدا کیا وہ سب خوش تھے خدا نے ان کو بھی پیدا کیا اب خدا نے اس کو گفت دے دیا خدا نے کیا کیا گفت دے دیا نا اور اب وہ اس نے کی کیا ہی ہے شیئر اچھیت ہے جب خدا نے انسان کو آدم کو بنایا تو اس کے ساتھ پاس جتنے بھی جانور آئے تھے نا آدم نے اپنی عقل سے جو کچھ اس کو بولا ہے بلی ہے چیتہ ہے کتہ ہے شیئر ہے جو کچھ بھی ہے اس نے اس نے نام رکھے اور آدم نے ہوا کو کیا کہا کوئی بتا سکتا ہے اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے حاللوئیہ یہ میرے ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گھوشت اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ شیئر ہے یہ چیتہ ہے یہ کوئی اور ہے بلکہ اس نے کہا یہ اب میری ماند ہے میرے گوشت میں سے گوشت اور ہڈی میں سے ہڈی میری ماند یہ عجیب طریقے سے بنا دی عورت خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا اور اس کے گوشت میں سے اور ہڈی میں سے بنا دی عجیب ہو گیا طریقہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کس طریقے سے خدا نے پیدا کیا یہ ہے خدا کے دو طریقے عجیب تھے اور تیسرا طریقہ ہم ہیں تیسرا طریقہ ہم لوگ ہیں خدا نے انہی میاں بیوی کو پر کر دیں پہلی شادی بھی کی رخصتی بھی کی اکثر ہم پرانے وقتوں میں پرانے وقت سے نہیں ہاں پھر ماں آنے جانے تصویر آتے آدم اپنی بی بی دنال جا رہا ہے کون سا باگ تھا اور وہاں پر خدا نے اس کو کیا کہا تھا اے جناوی وینہ پھالب درہت چند پرند جو کشویہ اختیار تم یہ دیتا ہوں اس لئے تو اس نے نام رکھے تھے اب خواہ کو انہیں کچھ نہیں کیا میری یہ ہے کتھوں نکلے ہی پسلی لاج ہے یہ جب آپ اس سے محبت کریں گے پیار کریں گے جو خدا کا حکم ہے وہ اسی میں آپ کی بند ہو جائے گی اور آپ کی تابعہ رہے گی اور ہمیشہ آپ کیا ساتھ جائے گی اور کیونکہ جب ہم خدا کے کلام پر ہاتھ رکھ کر اس پسلی کو قبول کرتے ہیں جو ہماری پسلیوں میں سے نکلی گوشت میں سے نکلی اس لئے تو خدا نے کہا ہے کہ جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو آدمی چھتا رہا ہے کیونکہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے تلاکان بڑا جی لڑائیاں چگڑیاں بڑا جی لڑائیاں چگڑیاں بڑا جی لڑائی چگڑیاں ہوتا ہے تلاکان میری ماں نے اسلام کی تھی میری پیانوں نے مانتی ہوئی آپ نے ایک منا رہے ہیں تو وہ دی تے مانتی جیڑی خدا نے بنا گیتے ہیں اکثر ہم یہی لڑائیاں چگڑیاں گروں میں اور کوئی نہیں ہے کوئی ایسی نہیں تے ویسے بھی ہماری ماں بینے بیویاں بچے بڑی معذرت کے ساتھ عورتوں کے لئے کہ یہ اپنے ہی میکوں کو جو ہوتے نا تو کلام پر ہم رہیں گے تو یہ ہم دنے ابھی ایک تریقہ کر رہے ہیں اور یہ ہی دنیا میں چلتا ہے کبھی بھی اس سے لیکن خدا نے آپ کو اپنی کیا کی تھی اپنی صورت اپنی صورت یہ یسو یسو نا کی کیا ہی خدا نے آپ سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اور ہم زندگیاں بچانا چاہتے ہیں دینا چاہتے ہیں وہ بھی یسو نام سے کیونکہ ہمارا خداوند زندگیاں دیتا ہے پیار کرتا ہے اس کا پیار نرالہ ہے اگر اس نے انسان کو نرالے طریقے سے عجیب طریقے سے بنایا تو اس کا پیار بھی نرالہ ہے جو نظر نہیں آتا بلکہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ خدا نے یہ سب کچھ مدید دیا ہے اگر آپ کو غصہ لکھتا ہے تو وہ مجھے کوئی ہے اس کے لئے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے اس کے لئے کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ غصہ اس کو لگے گا جس کو کلام سیدھا کر رہا ہے جس کو کلام تراش رہا ہے جس کو کلام ہدایت دے رہا ہے جس کو کلام تربیت کر رہا ہے کیونکہ خدا کا کلام تربیت پذیر ہوتا ہے اور خدا عجیب کام کرتا ہے نا ہماری زندگی میں ہم محسوس کریں نا جنہوں پریشانی ہوں دیا نا جنہوں جاب نہیں مل دی کام نہیں مل دا پیہ نہیں مل دا ساری ہم مشکلہ ملتے جیسے میری بیگم نسلین نے کہا کہ گلے شکی وے خدا آتے ہیں کوئی اپنیاں بھی خامیاں ہم نے دیکھنی ہیں اگر اپنیاں خامیاں نہیں دیکھیں گے تو ہم اپنے آپ کو سوار نہیں سکتے اپنے آپ کو سیدھا نہیں کر سکتے آگے ہم دیکھیں گے یہ تو ہو گیا دو انسان پیدا ہو گئے تھے دنیا میں عجیب طریقے سے پیدا ہوئے ہیں اور تیسرا بھی عجیب طریقے سے پیدا ہوئے ہیں خدا نے کیا کہا اب یہ جو دو انسان پیدا ہوئے ہیں ان کے مرضی سے ان کے میل ملاب سے ان کی شراکت سے ان کے کٹھا خونے سے اب کیا ہوا تیسرا انسان پیدا ہو گیا جو خون اور جسم کی خواہش سے پیدا ہے وہ ہماری ہی خواہش سے پیدا ہوئے ہیں ہم لوگ حرامزادے نہیں ہم بلکہ ہم وعدے والے ہیں بیعہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے ہیں اور ہم سب خدا کے پاک نکاہ میں پاک عقد میں بند کر اپنی وائف کو لے کر آتے ہیں اور جو اولاد پیدا ہوتی ہیں وہ باعثیں برکت ہوتی ہیں اور یہ کیا ہوا دونوں میاں بیوی کے ملاب سے کیا ہوگے تیسرا انسان دنیا میں آ گیا وہ کون تھا قائن میں کہتا ہوں ایسا ہے قائن کہتا ہوں قائن ہوتا ہے یا قہن ہوتا ہے قائن ہے قائن تو اس کے بعد دوسرا انسان اس کے بیٹا ہوا یہ دونوں بھائیوں کے قائن ہامل اور بعد میں کہیں یہ جا کر آدم کی شکل میں ایک تیسرا ہوا تھا وہ الگ ہے سید قدی میں انہوں کہنا سیم جڑی سیم نہیں ہے سیم مبال دیوچ پانے وہ ایسے لکھے ہوتا ہے سیم بھی ایسے لکھی ہوتی ہے لیکن ہاں لیکن وہ آدم سیف جو ہے نا ایک آدم کی شکل کا پیدا ہوا وہ الگ ہے لیکن یہ دو بھائی تھے جو یہ بھی عجیب طریقے سے پیدا ہوئے انہوں نے جو پیدا ہوگے ان میں اب کیا تھی انسان کی مرضی تھی ان دونوں میں یہ پیدا ہوا انسان تیسرا اس میں کیا تھی دونوں میاں بیوی کی رضا مندی تھی پیدا ہوئے اور اپنی وجہ سے یہ بڑے اور دو بیٹے پیدا ہوئے دو ہی لکھے ہیں اس میں جو بڑے اور خدا نے ان کو ایک حکم دیا تھا ایک دن ازمانے کے لئے ان کی جو ہے نا کاربار یعنی تجارت بڑھ رہے تھی ایک کا کاربار تھا کھیتی باری کا ایک کا کاربار تھا جو بکریاں چھارتے ہیں چرواحے کا کام کرتا تھا بکریاں چھرانے کا کام یہ برا سمجھا جاتا ہے لیکن اسی میں برکت ہے اسی میں نجات ہے اگر ان کو ایک خدا نے کہا اپنی اپنی کمائی سے اپنے اپنے کاربار سے کیا کرو میرے حضور میں حدیعے لے کرو انسان کی سوچ دیکھیں جس کو اپنی صورت پر بنایا خدا نے ہی سب کچھ دیا خدا کے لئے وہ بڑا کیا نام ہے کائن یاد رکھیں کائن ہے بڑا وہ ہی ہے نا اس نے کیا کیا جب حدیعہ خدا کے حضور میں لے کر گیا تو کیا کیا اپنیاں جریعہ نئی ویقضیاں بھی ہیں نا سبزیاں اے دو دن دیا باسیاں ہو گیا نے خدا ایسا ہی حدیعہ کو پسند نہیں کرتا لیکن خدا دلوں پر نظر کرتا ہے اگر وہ بھی اس وقت ان کو چھوڑ دیتا خدا ایک آپ سے قربان نہیں چاہتا ہے جس کے وسیلہ سے آپ کو نجات نہیں دیا وہ گلی سری سبزیاں لے کر گیا اور حابل پلو ٹھے پلو بچڑے لے کر گیا بکرے لے کر گیا دونوں کے حدیعہ میں سے کس کا حدیعہ قبول ہو گیا وہ کس لیے قبول ہوا بے شک وہ اچھا لے کر گیا خدا خدا نوٹ کر لیجیے کہ خدا خدا نے کہا تھا کہ آپ کو بھرے کے خون سے خلاسی ملے دی حالیلویہ حالیلویہ اور وہ بھرے لے کر گیا اور قاہن قاہن جو ہے گلی سری سبزیاں اگر وہ بھی اکل رکھتا سمجھ رکھتا تو وہ بھی کیا کرتا بھرہ لے کر جاتا تاکہ اس کی بھی خلاسی ہوئی بھرے کے خون سے آپ کو خلاسی ہوئی اور اس وقت خدا نے یہاں پر ایک سیند دیا تھا کہ میرا بیٹا آئے گا وہ آپ کے گناہوں کو دور کرے گا کیونکہ خون میں خلاسی ہے قربانی میں خلاسی ہے ان کی قربانی اس طرح بچوں کی قبول ہوئی حابل اب یسو مسیح جو عجیب طریقے سے پہلا لوکہ کی انجیل دیکھیں کہ وہاں پہلے باپ کی پانچویں آج بزالہ دیکھیں کیاں لکھا ہے یہودیہ کے بادشاہ حردیس کے زمانہ میں ابیہ کے فریق میں سے ذکریہ نام ایک کہاں لکھا اور اس کی بیوی غارون کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام علیہ شباب امید اب یہ دیکھیں اب ہم کلام پر رہیں گے پاستو صاحب نے پڑھی تھی پھر سے پڑھیں یہودیہ کے بادشاہ یہودیہ کے بادشاہ ہرودیہ کے زمانہ میں ابیہ کے فریق میں سے ذکریہ نامی ایک کہاں تھا ذکریہ ایک کہاں تھا آپ پتہ ہیں ذکریہ کا ذکر یہ ہوتا ہے یسو مسیح کی پدیش سے پہلے علشبہ کا ہوتا ہے لیکن اب پدیش یسو مسیح کی میں آپ کو بتاؤں گا یہ ان کی گواہی کے لیے جو ان کو بیٹا ملے گا یہ ہرون کی اولاد میں سے کہاں تھا ہرون کی اولاد کہاں ذکریہ اس کا تھا یہ ذکریہ کوئی آپ کو سمجھایا گیا تھا بتایا گیا تھا کسی میسیج میں مجھے یاد نہیں ذکریہ ایک کہاں کوئی بہت بڑا نہیں تھا پتہ آپ کو ایک عام سا خادم تھا وہ ایک عام سا کہاں تھا لیکن ان کا جیسے سال میں سب خادمین خواہش رکھتے ہیں کہ ہم میسیج کو ڈیلیور کریں سامنے آئیں ہمیں دنیا جانے ایسے ہی اس کی بھی خواہش تھی اب کیا یہ کورا ڈالا گیا کہانوں میں ہر سال ڈالا جاتا تھا اس کے ایک نام نکل آیا کورا ڈالنے سے اس کا ایک نام نکل آیا تھلے بین اللہ ہی خدمت کردہ سی کبھی بھی وہ شرماتا نہیں تھا لیکن اس کے نام کا کورا نکل آیا اس کے گھرانے کا کورا نکل آیا کہ اب یہ خدا کے حضور میں ہیکل کے اندر جا کر پڑھ دے کے پیشے جا کر جہاں پر خدا کا ظہور ہوتا ہے وہاں پر جا کے یہ خدا کے حضور میں بخور جلائے گا اور تاکہ قربانی جو گناہوں کو دور کرتی ہے اس کو پیش کریں یہ کوئی اتنا بڑا قہن نہیں ہے اس کی تفصیل بعد میں پڑھیں گے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس کے نام کا کورا نکلا تھا خوش نصیب تھا خدا کی طرف سے وہ اس خدمت کے لئے چُنا گیا تھا اور جیسے ہی وہ چُنا گیا اور وہ گیا اور اس کو خوش خبری سنائی گئی اس کے وسیلہ سے نجات نہیں تھی کیونکہ اس کو جو خوش خبری سنائی گئی کہ تیرے ایک بیٹا ہوگا تو اس کا نام یوہنہ رکھنا وہ ہی جو اپنے لوگوں کو توبہ کے گناہوں سے نچات دے گا وہ خدا کی راہ کی تلیم دے گا تیاری تھی اب جیسے ہم نے تیاری کی اب یہ یسو مصیح کی تیاری کی خوش خبری دے رہا ہے اور جیسے ہی وہ تیاری کی خوش خبری دیتا ہے اس وقت کہتے ہیں بڑھرا مجود تھا خدا کا بیٹا مجود تھا یوہنہ کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا بیٹا اس وقت مجود تھا یوہنہ کی انجیل اس کا پہلا باپ اس کی نو آیت میں درہا دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا آمین دنیا میں آنے کو تھا یعنی اس وقت میں وہ مجود تھا یہاں پر اس لیے اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی آمین یہ دیکھیں ابھی یہاں پر حقیقی نور دنیا میں آنے کو تھا آگے وہ تحضیق کرتا ہے آگے جملوں میں کہ وہ دنیا میں تھا مجود تھا ہے اور رہے گا اس لیے تو مقاشمہ میں بھی اس کے بارے میں کہا گیا اول اور آخر ابتدا انتہا عزل سے زبا کیا ہوا بڑھا ہے عزت کے لائق تمجید کے لائق اور وہ ہی آپ کو نجات دے گا یہ کون تھا یہ ہنہ یہاں پر گواہی دیتا ہے یہ ہنہ وہ والا ہنہ نہیں یہ ہنہ وہ ہے جو خدا کا پیارہ یہ ہنہ آرف ہے وہ گواہی دیتا ہے مقاشوہ میں یہ ہنہ یہ نہیں ہے یہ نہ سوچیں یہ ہنہ ہے استقواہ کی بابتسمے کے لئے منادی کے لئے ہے توبہ کی منادی کے لئے آیا اور کہا گیا لیکن جو یہ ہنہ نے یہ گواہی دی کہ وہ دنیا میں تھا یہ بھی اس سے پیار کرتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مسیح کی پدائش کس طرح ہوئی کس طرح ہوئی کس طرح ہوئی جبرائیل پرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کماری کے پاس بھیجا گیا آمین اب ہم اسی باب کی تیسویں آیت پڑھیں پرشتہ نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اس کا نام یسو رکھنا آمین اب یہاں پر دیکھیں اب مقصہ مریم پر فضل ہوا فضل کیوں ہونا تھا کیونکہ وہ فضل کا منبع اس کے سامنے آ جا اب یسو مسیح کی پدائش سے پہلے چھٹے مہینے میں جبرائیل فشتہ ذکریہ کے پاس گیا اس کو گواہی دی اس کی زبان بند ہوگی بول نہیں سکیا لیکن کہانت کا کام پورا کر کے آیا اور باہر نکلا اور سب نے کیا کہا اس کو رویا دیکھی گئی اس نے خدا کا کام کیا ہے خدا نے جڑیاں ہڑیاں کل تو سوچا بھی آئے بیچ یہ کوئی خطا کی تیری زبانی انہوں نے مو بند کر چھڑیاں کہیں ایسرانگلے لیکن وہ خدا کی طرف سے چھپ رہے گا جب تک یہ موجزہ نہیں ہو جائے گا اس کی زندگی میں جب ہو گیا تو اس کی ماں نے کہا اس کا نام یوہنہ ہوگا اس نے کہا تیرے قبیلے میں کسی کا ایسا نام نہیں اس کا نام اس کے باپ کے نام پر ذکریہ رکھتے ہیں لیکن جیسے ہی اس کا نام یوہنہ رکھا گیا تو تختی منگوائی یا سلیٹ منگوائی لہیہ کیا لکھا اس کا نام یوہنہ ہی ہوگا اور اس کی زبان کھل گئی اور وہ خدا کی تمجید کرنے لگ گیا اور ایسے ہی مقصہ مریم یہاں پر کیا کہتی ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرا بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسو رکھنا وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلے گا اور خدا ان خدا اس کے باپ کا باپ دوت کا تخت اسے دے گا اور وہ یکوب کے گرانے پر کیا کرے گا اب تک بادشائی کرے گا اور اس کی بادشائی کا ہاللیلویہ یہ کون سے ترکے سے پیدا ہوا عجیب ترکے کیاد ہوگیا فرشتہ آگیا جس کو ہم مان نہیں سکتے ہر کلچر میں اس طرح کوئی بیٹا بیٹی پیدا ہو تو اس عورت کے لیے لکھا گیا ہے شریعت میں کیا کیا جا پتھروں سے مار دو انو انو اے دنیا دے جیندہ حق نہیں انہیں بدھی کر لئی انہیں گناہ کر لیا اے شریعت تو کٹی گئی لیکن ہمارے پیارے خدا یسو مسیح کا جب نظور مقصہ مریم کے بیٹ میں ہوا تو وہ خود با خود اس کا دفاع کرنے لگا ہے ہاللیلویہ کیونکہ جب وہ یسو مسیح آتا ہے نا آپ کا دفاع کرتا ہے آپ کو سیفٹی دیتا ہے آپ کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے آپ کی ہر مشکل پریشانی دور کرتا ہے کیونکہ وہ ہمارے گناہوں کو اٹھانے کے لیے آیا مقتی کی انجیل اس کا پہلا باپ اس کی پچیسویں آیت پڑھیں گے ہم سب جانتے ہیں یہ کرسمس کا پیغام ہے اکیسویں آیت پڑھیں گے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا نجات دے گا نجات کون ہے یسو مسیح ہمارا پیارا خداون یسو المسیح جو ہمیں نجات دینے کے لیے آنے والا ہے اور ہم جو عجیب طریقے سے پیدا ہوئے اس نے باغ عدن میں رکھا ایک حکم دیا اب وہ حکموں کو ختم کرنے کے لیے آیا جو شریعت بڑھتی گئی بڑھتی گئے کتنے حکم میں نے بتایا تھے آخر میں 613 613 تک پہنچ گئی شریعت اب اسی شریعت کو ختم کرنے کے لیے عجیب طریقے سے اس لیے آنا تھا اور ہمیں خلاصی ہونا تھا اگر مٹی سے یاد دے مٹی والا انسان دا نفسانی انسان دا خاکین دا نجات نہیں دے سکتا انسان انسان کا کچھ نہیں کر سکتا کچھ بگاڑ نہیں سکتا وہ ہی ہے جو سوار نے کے لیے آسمان چھوڑ کر نیچے آیا اور بغیر طلاق نہیں آیا کہاں سے شروع ہوا تھا آج کا کلام 59 کون آئے گا اور خداون نے فرمایا سیون میں کہاں سے سیون میں سے اور ان کے پاس جو یقوب میں خطاکاری سے باز آئے ہیں کون آئے گا ایک ہی زیادہ نہیں قوم بنی اسرائیل یہ ہی سمجھتی تھی موسیٰ چھٹکانے والا آگیا نہیں ایک ہی ان کو بتایا گیا یقوب کو بتایا گیا جو قوم بنی اسرائیل کا کرتا درتا ہے باپ ابراہم کا بیٹا نا عزاق کا بیٹا ہے عزاق کا بیٹا یقوب ابراہم عزاق اور یقوب یہ ہی آنا کرتا درتا ہے ترتیب سے آئے ان کو بتایا گیا یقوب میں خطاکاری سے باز آئیں آتے ہیں ایک کیا ہے فدیہ دینے والا آئے گا وہ کون ہے نیاد نامے میں متی میں بھی لکھا گیا ہے لوکا میں بھی لکھا گیا ہے ساری انجیلوں میں لکھا گیا ہے وہ آئے گا اور آج ہاں مجھے اس کی گواہی دینے کے لئے خادمین ہیں یہ ہی بتاتے ہیں کہ وہ آنا ہے کرسمس کے مہینے میں اور آ کر کہو گئی آ رہا ہوں وہ ہفتہ اسنا پہ ہے وہ آیا مجھود تھا بہت سے ثبوتوں سے ظاہر ہے گھڑریوں نے دیکھا فرشتوں نے تلا دی مجوسی آئے ستارہ اسمان پر دکھائی دیا اسی کو دیکھ کر مجوسی نکلے اورب سے مشرق سے نکلے ان کے لئے ساری راہیں پیار کی گئی وہ کہاں پر پہنچا سیون میں ہی پہنچے اسرائیل میں پہنچے یکوب میں پہنچے اور وہاں پر جب ستارہ ان کو اس دیر کے لئے غیب ہو گیا اب خداوند اپنی تبلیغ اپنے کام اپنی ملادی کر آ رہا ہے وہ کہاں پر چلا گیا بادشاہ کے پاس بادشاہ کے پاس خدا استعمال کرتا ہے وہ جانتے نہیں تھے انہوں نے کہا بادشاہ دا منڈا بادشاہ ہی ہے شہزادہ ہی ہے تو انہیں کوئی استبال پیدا تے نہیں ہونا استبال یہی ہے میری زبان تو جو بھی نکلیا ہے صحیح ہے تو تُسی سمجھ گئے ہو ہاں ہاں جیو تُسی کو لکھ کلیر کر گیا تو آپ سمجھ گئے ہیں گڑری باہر سردی میں بیٹھے ہیں خداون وہاں پر چرنی میں پیدا ہوا اور خداون جس مسیح کے پاس مقصصہ مریم اس کا باپ دنیاوی یوسف دونوں کٹھے تھے وہ چلے تھے اور کہاں پر سائیون میں آنا تھا اسرائیل میں آنا تھا اور وہاں پر ان کے وسی عمل کا وقت آگیا پداشت کا وقت آگیا وہاں پر خداون جس مسیح کی پداشت ہو عجیب طریقے سے بتایا بھی گیا وہ رل قدر سپاہ سایا کرے گی اور خدا تعالیٰ کی قدر میں وہ پڑے گا بڑے گا خود گواہی اپنی دے گا خود سیفٹی کرے گا خود لوگوں کو بچائے گا اور خداون خدا کا روح اس پر ہے آگے ذرا چیالیس میں آیت پڑھیں گے دوسرے باپ کی لکا کی انجیل دوسرا باپ چیالیس آیت یہ دیکھیں جب اس کی ماں اقرار کر لیا کہ واقعی یہ اب جو کچھ بھی ہے اگر ہم تھلٹی نائن سے پڑے تو ٹھیک ہے انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودیہ کے ایک شہر کو گئی آپ پڑے آگے اور ذکریہ کے گھر میں داخل ہو کر علشبہ کو اسلام آگے سے پڑے تھا اور جو ہی دوسرے باپ کی 39 ابھی 41 پڑھ دیں دو پڑھ دیا میں اور جو ہی علشبہ نے مریم کا اسلام دوسرے باپ کی ہاں فرسٹ باپ کی نہیں فرسٹ باپ کی لما باپ آئیجے میں بھی سوری کرنا انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودہ کے ایک شہر کو گئی اور ذکریہ کے گھر میں داخل ہو کر علشبہ کو سلام کیا اور جو ہی علشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے پیٹ میں پچھل پڑا اور علشبہ کیا ہوگی رول قدس سے بھر گئی آمین کیونکہ یہ عجیب طریقے سے پیٹ میں آیا اور جس کے پاس مقصہ مریم گئی اس کے اوپر بھی جو اس کے پیٹ میں بچہ تھا یوہنہ وہ بھی خوشی کے مارے اچھل پڑا کیونکہ پاک کرو نے اس بچے کو بھی ٹچ کر دیا آمین آج یہاں پر بھی یہ ہی بتایا گیا ہے آگے پڑھتے جائیں اور بلاند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے آمین تو عورتوں میں کیا ہے مبارک ہے اور تیرے پیٹ کا یعنی رحم کا پھل پیٹ کا پھل جس کو ہم عجر سمجھتے ہیں وہ بھی کیا ہے مبارک ہے حالیلویہ کیونکہ ہمارا خدا ان مبارک دینے کے لیے ہیں جب کرسمس آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں دکھ سے کیا کہتے ہیں بڑے انسان نہ نکی کرنے ہیں کوئی شبری سنانا آیا ہے ہم کرسمس کیسے کہتے ہیں مبارک ہیپی کرسمس کہتے ہیں نا مبارک ہی دیتے ہیں نا یہاں پر بھی جب یسی مسیح مقصہ مریم خدا کا بھی فضل اس پر ہوا تھا فرشتے نے اسلام کیا تھا وہ روالکدر سے حاملہ تھی لیکن چھ مہینے بعد وہ وہاں پر جاتی ہے علشبہ کو اسلام کرتی ہے بچہ پیٹ میں کیا ہوتا ہے اچھل پڑا کہ میرے خداون کی ماں میرے پاس آئی آگے پڑے ذرا اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداون کی ماں میرے پاس آئی کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی بچہ ہمارے خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا اور مبارک وہ جو امان لائی کیونکہ جو باتیں خداون کی طرف سے اس سے کہی گئی تھی وہ پوری ہوں گی آمین یہاں پر ہم دیکھیں اب خداون کی طرف سے یہ عجیب لکے سے جیسے عیسائیہ میں نکھا ہوا ہے عجیب لکے سے پیدا ہوگا مشیر بھی ہے وہ ہماری کرتا ہے وقالت کرتا ہے ہماری شفایت کرتا ہے رومیوں میں ایک آیت بہت اچھی لکھی ہوئی ہے کہ رومیوں میں آپ کے اندر جو روح ہے نا خدا کا جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ آہیں بھر بھر کر آپ کی شفایت کرتا ہے جو آپ کے اندر خواہش ہوتی ہے زبان پر نہیں آتی لیکن روح سب باتیں بیان کرتی ہے اپنی روح سے خدا کی روح سے کیونکہ وہ روحوں کا خدا ہے وہ بچانے والا ہے چھڑانے والا ہے اور آگے پڑھیں کیونکہ کدھر تک پڑھا تھا اور مبارک ہے وہ جو امال لائے اب 46 آیت پڑھے تھا پھر مریم نے کہا کہ میری جان خدا ان کی بڑھائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا ان سے خوش ہوئی میری روح میرے منجی خدا ان سے خوش ہوئی اب خدا ان اس کے پیٹ میں ہے ابھی آیا بھی نہیں خوش خبری سنائی گئی قبول کی گئی اور اب مقصہ مریم اقرار کرتی ہے کہ علشبہ کے پاس گئی اس کو اس سے فارغ ہو کر اپنے گھر میں جاتی ہے بچہ پیدا ہو جاتا ہے اب یہ کہاں پر یوسف کے ساتھ نکلتی ہے کہاں پر پہنچتی ہے اسرائیل میں پہنچ جاتی ہے کیا حکم تھا اسرائیل میں پہلی لکھوانے کے لئے نام لکھوانے کے لئے چل پڑے سردی دے حکم سردی انتاگی ہے ویسے اوڈویں سردی ہی اس وقت بہت زیادہ سردی تھی اس وقت سے اگر صاحب لگائے تو ویسے بھی دسمبر دے چویس طریق کو واقعی بہت سردی ہو گئی کئی ملکان دے نہیں بھی دی وہ موسم تبدیل ہے انسان تبدیل ہو گئے تو موسم بھی تبدیل ہو گیا انسانوں کے مطابق یہ ہے تو وہاں پر آگئی اور مقصہ مریم نے خوشی سے قبول کیا تھا نا آج کون کون خوشی سے قبول کرتا ہے یسو آیا ہم سب خوشی سے قبول کرتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ یسو آئے گا اور ہمیں نجات دے گا ہمیں وہ جو دیوار ہمارے اندر لگ گئی ہے چاہنانی دیوار کسے نے بیکھی ہے میں بھی سنیا کے دنے چار چار پانچ پانچ گھڑیاں چال گئی ہیں چوڑی دیوار بنائی ہے تو این جو دور دن ہے بہت بڑی ہے ایسی دیوار جو ہمارے سامنے بڑھ گئی تھی پہلا مروسی گناہ کے وسیلہ سے جب آدم عجیب طریقے سے بنایا گیا اس کو نکال دیا گیا باگ آدم سے شولہ ظن تلوار کا پہلا لگا دیا گیا دیوار کھڑی ہو گئی اب یہ شولہ ظن تلوار کو ختم کرنے آ رہا ہے اب یہ دیوار کو توڑنے آ رہا ہے اور اپنے جو ملاقات ہیں انسان سے کرنے آ رہا ہے تاکہ جس انسان کو میں نے خوبصورتی کے ساتھ عجیب طریقوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اس کی صورت شکل لکھ کر آیا کیونکہ وہ ہی ہمارا نجات دہندہ یسو المسیح ہے جس نے فرمایا ہے جان دینے تک بھی تو وفادہ رہتو میں تجھے زندگی کا آئیت دو گنتی میں بھی یہی لکھا گیا ہے یکوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا گنتی چوبیس باب اس کی ستارہ میں لکھا ہے یکوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک آسا اٹھے گا اور وہ آسا وہ ستارہ یسو المسیح ہے جو آپ کو نچات کے میں آ رہا ہے آپ اس بات پر اتفاق رکھیں دسمبر کے لیے سٹارڈ ہو گیا ہے تیاری کر لے یہ نہیں دنیاوی تیاری وہ بھی ضروری ہے لیکن روحانی تیاری بڑی ضروری ہے روحانی تیاری یہ ہے کہ ہم سب نے خدا کے بیٹے یسو کو اپنی زندگی میں قبول کرنا ہے دل میں رکھنا ہے دیواریں ٹوٹ گئی ہیں یسو کے آنے سے شولہ زندلوار کا پہرہ ختم ہو گیا ہے اس نے آکر گواہی دی ہے کہ اب جہاں میں ہوں وہاں میرے لوگ ہوں گے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ہمیشہ کی زندگی ان کی ہے اور وہ کبھی بھی زندگی دے کر چھینتا نہیں تھی بلکہ آج سے آپ کل کائنات پر اختیار رکھتے ہیں جس طرح اس نے کہا ہے سارا اختیار مجھے دے دیا گیا ہے اب اس کی آمدہ ثانی ہے آخری ساتھوں دن چل رہا ہے اس پر ہم نے امان رکھنا ہے کہ وہ آنے والا ہے ایک کو آئے گا پچیس کو منائیں گے خوشیاں ایک وہ آنے والا ہے جس کی خبر کسی کو نہیں ہے اس کے لئے آپ کو خدا نے وقت دیا ہے ایک بندے نے سوال کیا یا رہ بچپن تو سنتے ہو لیکن کلام کہتا ہے خدا تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے کیا ہے خدا تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے کہ تُو بدل جا اور میں آ جاؤں گا جب تُو بدل جائے گا تو سمجھ میں آ گیا ہوں آج ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے وہ تحمل ہم انسان ہیں وہ انسانی شکل میں آیا صورت میں آیا سوچ لے کر آیا کیونکہ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ مکمل انسان اور مکمل خدا تھا اس لئے انسانی سوچ مار دینے والی ہے روحانی سوچ زندہ کرنے والی ہے اور روحانی سوچ میں آپ بڑے اور اسمانی چیزوں کے اس کی گھرائی اور انچائی کوئی نہیں جان سکتا اس کی گھرائی بھی بہت ہے اور اس کی انچائی بھی بہت ہے وہ ہی آپ کو نجات دے سکتا تھا اور اس لئے وہ عجیب طریقے سے خدا کے روح نے زمین پر جنم دیا اور وہ یسو مسیح کی صورت ہے خدا کا بیٹا کہنا ہے اور اب تک رہے گا رہے گا نام صداتی کر مسیحہ کوئی اسی چیز باقی نہیں خدا انداج کی اسلام پر برکت مازل کریں آمین خدا کا شکر ہے ہی لوگر شکر ہو کیا